اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آور فلو پروپٹی کے بارے میں کہ آور فلو پروپٹی جو ہے وہ کیا ہوتی ہے css کے اندر اور ہم اس کو کس لیے جو ہے وہ use کرتے ہیں تو اس کے لیے میں ویڈیو سٹوڈیو کوڈ میں جاؤ چلا جاتا ہوں سو میں ویڈیو سٹوڈیو کوڈ میں آگئے ہوں تو یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ایک ڈیو بنایا ہے جس کو میں نے کلاس دیا باکس کے نام سے اور پھر اس کے اندر میں نے دو پیرہ کراف جو ہے وہ ڈال دی ہیں اور پھر میں نے جو باکس کا اس کو ویڈ دے دیا ہے 500 پکسل height 300 پکسل border 2 پکسل اور پھر margin 20 پکسل auto مدب یہاں پہ اس سے یہ سنٹر میں جو ہے وہ آ جائے گا سو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو آور فلو ہوتا ہے وہ ایکشلی ہوتا کیا ہے سو آور فلو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو باکس ہے اس کے اندر میں دو پیرا گراف لکھے ہوئے سو اس کا جو content ہے باکس کا وہ اس سے جو ہے وہ باہر آ رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم بولتے ہیں کہ جو content ہو کسی بھی container کا یا box ہم نے جو بھی بنانا ہے کس مطلب کسی object کا جو fit نہ ہو رہا ہو تو اس کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے سو یہ content ہے اس سے باہر آ رہا ہے تو ہم جو ہے وہ اس کو آور فلو پروپٹی کے ذریعے جو ہے وہ control جو ہے وہ کر سکتے ہیں سو جو آور فلو پروپٹی ہوتی ہے اس کی جو ہے وہ جو چار ویلیوز ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہاں پہ آور فلو پروپٹی دیکھتے ہیں پھر ہم باری باری جو ساری ویلیوز ہیں وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے میں یہاں پہ لکھوں گا آور فلو سو یہ سب سے پہلی پروپٹی وہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیڈن تو میں یہاں پہ لکھوں گا ہیڈن اندھر اس کو میں سیو کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو content ہمارا آور فلو ہو رہا تھا دیو سے جو ہے باہر آ رہا تھا تو وہ جو ہے وہ ہائیڈ ہو گا پہلی پروپٹی پہلی ویلیو ہے ہیڈن جس سے ہمارا جو آور فلو کونٹینٹ ہوتا ہے وہ آئیڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو دوسری پروپٹی ہے وہ ہے سکرول تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں سکرول اندھر اس کو میں سیو کروں گا تو یہاں پہ جس ڈریکشن میں ہمارا جو سکرول بار آ جائے گی تو یہ ہمارا جو کونٹینٹ ہے اسے وائیڈ ڈریکشن میں وہ آور فلو کر رہا ہے تو ہماری وائیڈ ڈریکشن میں سکرول بار ہمیں یہاں پہ مرد گئی ہمارا ایکس ڈریکشن میں ہمارا کونٹینٹ آور فلو ہو رہا تو ہمیں اس کے لئے بھی یہاں پہ eyeballs سکرول بار جو ہے وہ مل رہی ہوتی ہے ہمارا x ڈریکشن میں جو content ہے وہ ہمارا overflow جو ہے وہ نہیں کر رہا اس کے بعد جو اگلی property ہے وہ ہوتی ہے auto so auto کیا ہے میں یہاں پہ اس کو apply کرتا ہوں پھر آپ کو difference بتا دا ہوں auto اور scroll کے درمان so میں اس کو save کیا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گی کہ ابھی ہمارا صرف جس direction میں ہمارا content overflow کر رہا ہے so اس ہی کے لیے ہمیں یہاں پہ جو scroll دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہی ہے اگر ہمارا جو content ہوگا وہ for example یہاں سے میں ایک پی tag جو ہے وہ اس کو مٹھا دیتا ہوں میں یہاں سے اس کو میں خرر کر دوں کیا تو یہاں مکہ lei gotfi اوپج کھ سے یہ ہوا کہ ہمارا جو content جب جب وہ overflow کر رہا تھا تو یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں scroll bar دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہی تی ہے جیسی ہمارا content overflow نہیں کر رہا تو یہاں بھی ہمیں کوئی بھی scroll bar бы دیکھنے کو نہیں متereiہی سو میں عادت بارہ سے یہاں پہ جو ہے وہ p tag کو جو ہے وہ و پیش کرتا ہوں یا اب دیکھیں گی کہ ہمارا جو وائی ڈریکشن میں کونٹنٹ اوور فلو کر رہا تھا تو اس کے لیے یہاں پہ دوبارہ سے جو ہے وہ سکرول بار جو ہے وہ آگے تو آٹو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ کام کرتی ہے سو جو چوتھی ویلیو ہے وہ ہے ویزیبل تو ویزیبل جو ہے وہ ڈیفولٹ ہوتی ہے اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا جو ہمارا کونٹنٹ جو اوور فلو کر رہا ہوتا ہے وہ ہمیں ویزیبل ہوتا ہے اس کے بعد جو اگلی دو پروپرٹیز ہیں وہ ہے اوور فلو ایکس اور اوور فلو وائی سو یہاں پہ میں اگر لکھتا ہوں اوور فلو وائی تو میں اس کو سیو کروں گا تو یہاں پہ کوئی بھی ڈیفرنس جو ہے وہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ہمارا جو کونٹنٹ ہے وہ پائی ڈیریکشن میں جو ہے وہ اوور فلو کر رہا ہے تو ہمیں اس کو لوبرopers کی تو ہمیں وحند پہ وہ وہاں پہ شو ہو رہا ہے اس سے پہلے ہاں پہ ہو لکھتے ہوں صفحہ سکلل تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ سکلل بار جو وہ وائی ڈیریکشن کے لیے Don't persons such a star تک گی وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد جو اگلی پروپرٹی ہے وہ ہیں ہیڈن جو ہرے ہیڈن بھی کر سکتا ہیں اسکو اوور فلو آپ دیکھیں گے وائے جو ہے وہ ہائٹ جو ہے وہ ہو گیا ہے اس کے بعد جو اگلی پرعپٹی ہے وہ ہے آور فلو ایکس تو یہاں میں میں لکھ لیتا ہوں آور فلو ایکس تو ابھی ہمارا جو کنٹ McKmill categ ран futur میں جو ہے وہ آور فلو نہیں کررہا تو اس کے لئے میں یہاں پہ جو ہے وہ ایک image جو ہے وہ ڈال دیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ ایک image جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے یہاں پہ وال کے نام سے and then جو ہے اس اس کو سیو کروں گا تو یہاں پہ ہماری image جو ہے وہ آگے تو image جو ہے وہ بہت بڑی ہے تو اس کو میں جو ہے وہ کوئی width جو ہے وہ دے دیتا ہوں جو width ہمارے جو container کی width ہے وہ ہے 500 pixel تو اس کو میں جو ہے وہ 700 pixel جو ہے وہ دے دیتا ہوں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں 700 pixel سو بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو content ہے جو image میں نے ڈھالی ہے اس کے اندر وہ 700 pixel کی ہے اور یہ بھی جو ہے وہ overflow جو ہے وہ کر رہی ہے سو بھی میں یہاں پہ لکھتا ہوں overflow x hidden تو یہاں پہ میں اس کو save کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جو ہماری image تھی وہ hide ہوگی ہے اور جو ہمارا white direction کے لیے جو contents ہے اس کے لیے یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ scroll bar دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہی ہے اسی طرح اگر میں اس کے اوپر جو ہے وہ apply کرتا ہوں auto تو اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ دونوں سیڈوز کے لیے کیونکہ ہمارا جو content ہے وہ x direction کے لیے بھی جو ہے وہ overflow کر رہا ہے اور white کے لیے بھی جو ہے وہ overflow جو ہے وہ کر رہا ہے تو ہمیں دونوں کے لیے یہاں پہ scroll bar دیکھنے کو جو ہے وہ مل رہی ہے تو اندرین اس کے بعد جو اگلی value ہے وہ ہے auto تو یہاں پہ اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ہمارا جو content ہے وہ x direction میں بھی overflow کر رہا ہے اور y direction میں بھی جو ہے وہ overflow جو ہے وہ کر رہا ہے سو i hope کہ آپ کو overflow property کا use جو ہے وہ سمجھ آگے ہوگا کہ ہم اس کو کس لیے جو ہے وہ use کرتے ہیں so see you in the next video